بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی خاتون سائیکلسٹ سمر خان کے ساتھ بھی اسلام آباد کی سڑک پر مبینہ طور پر جنسی حراسانی کا واقعہ پیش آنایا ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس بارے میں بتایا جیو نیوز کے مطابق سائیکلسٹ سمر خان نے سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ بیان کر دیا اور بتایا کہ میں اسلام آباد کی سڑکوں پر سائیکلنگ کر رہی تھی کہ ایک شخص نے بتتمیزی کی انہوں نے بتایا کہ مورون شرٹ پہنے ایک شخص نے مجھے غیر مناسب انداز میں چھوا میں نے ہمیشہ سائیکلنگ کو پروموٹ کیا خواتین سپورٹس کو پروموٹ کیا میں نے سائیکل پر اس شخص کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہو گیا سائیکلسٹ سمر خان نے سوال کیا کہ سڑک پر چرتی لڑکی کو چھو کر کیا ملتا ہے آپ کو تین چار لوگوں نے واقعہ دیکھا مگر کسی نے مضاحمت کی کوشش نہیں کی کیا لوگوں کو یہ حرکت گٹیاں نہیں لگتی ہیں خیال لہے کہ گزشتہ روز لاہور سے گجرنوالا جاتے ہوئے موٹروے پر بھی ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ گزشتہ دنوں کراچی کے علاقے عیسان نگری میں بھی پڑوسی نے پانچ سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا تھا پاکستان میں جنسی حرازگی کے واقعات میں سخت اضافہ ہوا ہیں اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ان کے مجرموں کو سریعام پانچ سی دی جائے